روزنامہ لازوال کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے جڑے سبی ناظرین اور سامین کی خدمت میں مزبان سیدنی آسیہ کا پرخلو سلام پہنچے سامین پیش خدمت ہے آج دن بار کی کچھ اہم اور بڑی خبروں پر مبنی پروگرام خبر دن بار چیف ایکزیکیوٹیو افیسر وقف بورڈ ڈسٹک پنچ انجینئر محمد رفیق چشتی نے آج زلہ پنچ کی تحصیل منڈی کا دورہ کیا انہوں نے بٹل کوٹ زیارت حضرت سائی علائی بخش رحمت اللہ علیہ پر حاضری دی اور وہاں پر وقاف املہ کے ساتھ ایک میٹنگ کے دوران کئی اہم امور پر تباتلہ خیال کیا بعد ازا انہوں نے مرکزی جامعہ مسجد منڈی کا بھی وزٹ کیا اور ساتھی ساتھ مدرسہ حضائی مصطفیٰ منڈی میں بھی وہ پہنچے جہاں پر علمائی منڈی کی جانب سے ان کا کرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا گیا انجینئر محمد رفیق چشتی نے یہاں پر علماء اور دیگر وقف ملازمین کے ساتھ بات چیت کی اور کہا کہ وقف بورڈ کی جانب سے اوقاف کی جتنی بھی املاک ہیں ان کے تحفظ کے لئے کام کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ منڈی سے میری پرانی یادیں وابستہ ہیں اور انہی یادوں کو تازہ کرنے آج میں یہاں پہنچا تھا اور سیاتھی ساتھ میں نے یہاں پر وقف کے زیر احتمام چل رہے ارارجات کا جائزہ بھی لیا منڈی سے دیکھئے ریاض مالک کی ریپورٹ پورے ڈسٹرپنچ میں مسجد مدرسے اور قبرستان کا جو اسلام میں جو ان کے حقوق ہیں وہ پورا کرنے کے لئے پوری خوش کردی ایران نے پاکستان پر حملہ کیا اور اب پاکستان نے جوابی کاروائی بھی کر دی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایران میں سات افراد جانبھاک ہو گئے ہیں اسلام آباد ایران اور پاکستان کے ماں بین کشید کی دھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے جمعیرات کو تہران نے الزام آئیت کیا کہ پاکستانی میزائل حملے میں اس کے ساتھ شہدیوں کی ہلاکت ہوئی ہے وہیں بلوجستان میں ایرانی میزائل حملے کے بعد پاکستان نے بدھ کے روز ایران سے اپنے سفیر کو واپس بلالیا اور اسلام آباد میں تائنات ایرانی سفیر کو ملک سے جانے کا حکم دیا میک مہرجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ نے حملے کو غیر قانونی اور بلا جواز قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو حملے کے خلاف جوابی کاروائی کا حق ہے تفصیلات کے مطابق ایران کے جنوب مشرقی صوبے سیستان اور بلوجستان کے سرحدی گاؤں پر جمعیرات کے روز پاکستان کے میزائل حملوں میں تین حواتین اور چار بچوں سمیت ساتھ غیر ایرانی شہریوں کی موت ہو گئی ہے موسیقی سوچتے ہیں کہ آگے اور ہونے چاہیے موسیقی جانبہ حق جبکہ دو دیگر زخمی ہو گئے ہیں دفاعی زرائے نے بتایا کہ ایک بارودی سرنگ کا دھماکہ ایلو سی کے اگلے علاقے میں ہوا جس میں تین فوجی حلکار زخمی ہوئے انہوں نے بتایا کہ تینوں کو کمانڈ حسفت آلو دمپور منتقل کیا جہاں زخمیوں میں سے ایک نے زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ دیا اس سلسلے میں مزید تفصیلات کا بھی انتظار ہے آپ کو بتا دیں کہ پنچ رجوری ازلا کے سرحدی سیکٹر میں آتشتگی کا سلسلہ جاری ہے جس دوران میں بالاکورٹ سیکٹر میں بھی زیر زمین سرنگوں کے دھماکے ہوئے تھے اسی بیچز زلہ پنچ کی تحصیل مہنڈر کے سرحدی سیکٹر منکورٹ میں سیکیورٹی فورسز نے پی آئی اے نماغ غبارہ برامت کیا ہے زلائے نے بتایا کہ فوج نے مہنڈر منکورٹ کے بلنوئی سیکٹر میں سرحد کے قریب پی آئی اے نماغ ایک غبارہ برامت کیا جس پر پی آئی اے تحریر کیا گیا ہے سیکیورٹی فورسز نے غبارے کو تحویل میں لے لیا ہے اور علاقے میں تلاشی کاروائی جاری ہے وہیں شمالی کشمیر کے اوڑی علاقے کے دچھی میں چار رہائشی مکانات جمعیرات کی صبح آتشتگی کے واقعے میں پوری طرح حاکستار ہو گئے ہیں مقامی ذرائع نے بتایا کہ تین بھائی محمد صفیر میر محمد نظیر میر اور منیر احمد میر کے علاوہ تارک احمد میر کے مکانات کو خوفناک نقصان پہنچا انہوں نے بتایا کہ واقعے میں چار گائیں تین بکریاں دو بچڑے اور سات بیڑیں زندہ جل گئیں مقامی ذرائع نے بتایا کہ صورتحال مزید خراب ہو گئی تھی چونکہ فائر سروس کو سڑک کی خراب رابطے کی وجہ سے فوری طور پر جائے وقوع تک مہنچنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا دریہ اسنا پولیس اور مقامی لوگوں کی کوششوں کے باوجود آگ پر قابو پانا مشکل ثابت ہوا مقامی لوگوں نے علاقے میں فائر سٹیشن قائم کرنے کا مطالبہ کیا ہے جمعو میں پولیس نے پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت کئی مجرمانہ مقادمات میں مطلوب ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے پولیس رائع نے بتایا کہ معاملے پر کاروائی کرتے ہوئے پولیس نے چھاپا مارا اور بودھ کو ملزم کو گرفتار کر لیا انہوں نے بتایا کہ پولیس نے ملزم کے خلاف ایک ڈوزیر زلہ میجسٹریٹ کو پیش کیا جس کے بعد میجسٹریٹ نے پی ایسے کے تحت اس کی حراست کی منظوری دے دی تھی ملزم ممبینہ ٹور پر اقترامات قتل چوری اور چھیننے کی وعدہ تمہیں ملوث تھا جمعو پولیس کی جانب سے اس کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے مارے گئے انہوں نے بتایا کہ ملزم کے خلاف اصلہ ایک سمیت اس طرح کے آٹھ معاملات مختلف تھانوں میں درچ کیے گئے ہیں زلہ پنچ کی تحصیل منڈی کے مختلف مقامات پر جنگلات میں آگ لگی ہے جس کی وجہ سے سبز سونے کو کافی نقصان پہنچ رہا ہے وہیں دوسری جانب عوام کو بھی اس آگ سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے اور لوگ بھی کافی تشویش میں ہیں وہیں اگر فارسٹ ڈیپارٹمنٹ کی بات کی جائے تو فارسٹ ڈیپارٹمنٹ کے عالی عدیقاریوں سمیت سبی فیلڈ سٹاف عوام کے ساتھ مل کر اس آگ پر قابو پانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے دور دراز پہاڑی علاقہ جات میں یہ جنگلات موجود ہیں جہاں پر اس آگ پر قابو پانا مشکل ہوتا جا رہا ہے وہیں یہ آگ تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے اور اس آگ کو بجاتے ہوئے ذرائع نے بتایا ہے کہ فارسٹ ڈیپارٹمنٹ کے تین عدیقاریوں کو کافی چوٹے بھی آئیں اور سفوکیشن کی وجہ سے بھی انہیں بڑی تکتو سے دوچار ہونا پڑا ہے وہیں جب بھی توتی کے خوبصورت جنگل میں بھی یہ آگ پھیل رہی تھی لیکن فارسٹ ڈیپارٹمنٹ اور لوکل عوام کے سیوگ سے اس آگ کو جب بھی توتی کے جنگلوں میں پھیلنے سے روکا جا سکا ہے وہاں پر موجود عوام نے کہا ہے کہ اس آگ پر قابو پانے کی ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں لیکن خوشک موسم میں ہر طرف یہ آگ پھیل ہی رہی ہے بارش نہیں ہے اس کی وجہ سے بہت خوشک سالی ہے اسے نئی آگ بوجھ رہی ہے تو آج صبح اچانک لاکباک چھے یا ساڑے چھے بجے جو آگ پھر دیکھنے کو ملی اس کے بعد مسجدوں سے اعلان کروایا گیا جس کے بعد عورتیں ہیں یہاں سب پہ کیونکہ مزدور لوگ ہیں وہ باہر کام پہ گئے ہوئے ہیں تو اس کے بعد عورتوں نے یا جو محکمہ سے مطلق جو بھی ہیں گارڈ سے ہیں یا محکمہ جو ہے بھلاک فرشت آفیسر جو ہیں وہ بھی ساتھ میں تھے سوشل فرشتی کے جتنا بھی عملہ تھا انہوں نے آکے اس کو جو ہے کنٹرول میں لیا لوگ مسجد میں اعلان کروایا وہاں سے دوام نکے چھوٹے بڑے بچے اور یہاں نکل کر آگ پہ کابو پا کر اس کو لاتھی لگایا